بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ منٹوں میں بن جاتی ہے بینہ جنجٹ کے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی جو کہ ہم فٹا فٹ سے تیار کریں گے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک پاو چکن چکن جو ہم نے ہے وہ یہاں پر چیسٹ پیس لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ نے ایک ایک کنچ کے اس کے کیوبز بنا لینے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر سارے چکن کے ہم نے ایک ایک ہنچ کے کیوبز بنا لی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کی پکائی کی طرف یہاں پر ہم لے لیں گے ایک توا اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کوکنگ آئل تقریباً 3-4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے اس کو ذرا سا ہم سوتے کریں گے بہت سادہ ڈارک کلر اس لسن کو ہم نے بلکل بھی نہیں دینا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے جو کیوبز چکن کے بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی اچھی طرح سے ہمیں کرنی ہوگی یہاں پر بنائی تب تک ہم اس کی بنائی کریں گے جب تک اس چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے اس چکن کا کلر چینج ہو کے وائٹ ہو جائے گا میڈیم فلیم پہ ہم اس کو یہاں پر پکائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے چکن کا کلر پنک سے وائٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ پاودر مسالے یہاں پر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دھنیا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لال مرچ اور نمک زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور دو چھٹکی کالی مچ کا پاودر اور ساتھ ہم اس میں 1 ٹی سپون یہ ڈال دیں گے دردری لال میں اور اب ہمیں ان ساری چیزوں کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہوگی یہ دیکھیں پاودر مسالے ڈالنے کے بعد ہمارا چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن رہا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ دو لیمن کا جوس ہے ہم نے نکالا ہوا وہ ڈال دیں گے اس میں اس سے ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون دہی ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو پھینک لیا تھا وہ ہم اس میں ایک کر دیں گے یہاں پر ویورز آپ سبی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کیج لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ہے اس کے ہم نے بیج نکال لیا ہے یہ دیکھئے بیج ہم نے ریموو کر دیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھئے گا بہت زیادہ خوبصورت لگنے والا اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے گا ویور آپ اسے خود بھی کھائیں اور اگر آپ کے گھر اچانک مہمان آ جائے تو یہ توا چکن کی ریسپی آپ فوراں سے پہلے بنا کر دے سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹ بھی بڑتی ہے یہ بولت چکن ہے بہت جلد گل جائے گا اس لئے آپ نے پریشانی ہونا ہے کہ یہ چکن گلے گا کے نہیں یہ لئے ویورز یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو مزید بھونتے ہوئے چکن بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے یہاں پر آپ نے یہ جو آپ کو ٹیماتر نظر آ رہی ہے یہ بہت زیادہ نہیں گلانے یہ اسی طرح یوں ہی کھڑے کھڑے ہی اچھے لگتے ہیں اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں یہ کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہرا دنیا اور فلیم کو آف کرتے ہیں چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ لیجئے ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا توچکن بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بینہ جنجٹ کے بہت ہی آسانی سے پانچ منٹ کے اندر اندر تیار ہو چکا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے بنانا ہے انجوائے کرنا ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مچ جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو کے ساتھ نیکٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا قیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ